جب آپ کو بہلانے کے لیے کچھ آپ کو درانے کے لیے کچھ آپ کو سانت بنا دینے کے لیے کچھ اچھے جھوٹ ہوتے ہیں کچھ برے جھوٹ ہوتے ہیں تو ہر طرح کے جھوٹ جو ہمیں بتائے جاتے ہیں ان کی بات کرتے ہیں اسے پہلے کہ ہم کے سیشن کے شروع کرتے ہیں جلدی سے لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے اور کمنٹ کیجئے کی آپ کو یہ سیشن کیسا لگا اور ہاں i believe ہم ابھی اسے ہم نے آپ نے یہ سیشن کو کسی کو دکھایا نہیں ہے نا بتایا نہیں ہے نا واو this session has not been shared at all کسی کو پتا ہی نہیں ہے اس session کے بارے میں ابھی ہم کرتے ہیں جتنے لوگ یہاں پر آگئے ہیں جلدی سے انہوں نے like کر دیا ہے نا ابھی ہم lumہ جلدی جلدی اپنے فرنڈز کو forward کر دیجئے یہ سیشن کو جس سے کہ وہ سارے کے سارے سیشن کو join کر سکیں okay that's great سکیں سو جلدی سے آپ نے join کر لیا تو اب چلیے آج آتے ہیں ہم پہلے جھوٹ پر only super intelligent people can crack neat یہ ایک بہت ہی بڑا اور بھینکر جھوٹ ہے it is not the super intelligent people who crack neat it is the super hard working people who crack neat systematic people who crack neat it is those people تو یہاں پر اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کا آئی کیو بہت زیادہ نہیں ہے آپ کا آئی کیو 140 سے اوپر نہیں ہے تو آپ crack نہیں کر سکتے بیٹا یہ آئی کیو ٹیسٹ جو ہے آئی کیو بنائی جاتی ہے آئی کیو circumstantial ہوتی ہے اگر آپ اپنی آئی کیو کم سوچتے ہیں تو پلیز ریمیمبر اپنے hard work سے آپ اپنی آئی کیو کو improve کر سکتے ہیں تو it is not about just آئی کیو اور یہ بھی بات ہے ایکیو آئی کیو پتہ نہیں کتنے کیو لگا دیے جاتے ہیں تو پلیز ریمیمبر it is the hard work which matters the smart work which matters and the proper guidance which matters not your super intelligence اسی لیے اس بات کے گھبرہات میں بلکل مت رہیے کہ اگر آپ super intelligent نہیں ہیں آپ کا آئی کیو سے 160 سے اوپر نہیں ہے تو آپ منیٹ crack نہیں کر سکتے بلکل کر سکتے ہیں proper hard work سب کچھ کروا دیتا ہے ٹھیک ہے very good evening بیٹا ٹھیک ہے نا تو یہ سب سے important بات ہو جاتی ہے let's talk about the second thing دوسری کیا چیز ہو سکتی ہے only super rich people crank cracked teeth مجھے نہیں پتا کبھی یہ چیز ہوتی تھی یا نہیں ہوتی تھی کن لوگوں کو best of the coaching مل سکتی ہے کون بڑے بڑے institute میں پڑ سکتا ہے لیکن اب ایسا بلکل بھی نہیں ہے اب تو ہرگز ایسا نہیں ہے آپ کے پاس absolutely free quality education available ہے through youtube آپ کے پاس بہت سارے options ہیں آپ کے آس پاس local teachers بھی ہو سکتے ہیں دیکھو ایک بات confirm ہے کہ آپ کو neat crack کرنے کے لیے teacher کی تو پکا ضرورت ہے you need a teacher that is not a problem that is not a restriction لیکن آج آپ کے پاس بہترین teacher بہت ہی low investment پر اور low investment کا مطلب کیا ہے ایک لیپ ٹاپ یا پھر ایک کمپیوٹر یا پھر ایک فون اور ساتھ میں ایک internet connection اب اتنا کم میں آپ آرام سے neat crack کر سکتے ہیں اور تو اور یدی آپ کے پاس اپنا فون نہیں ہے تو آپ کسی سے فون لے بھی سکتے ہیں جیسے اگر آپ یہاں پہ یہ session دیکھ رہے ہیں تو اگر آپ یہ session دیکھ پا رہے ہیں تو آپ neat clear بھی کر سکتے ہیں اور ایسے بہت سارے student ہیں جو بہت low position سے آ کر انہوں نے neat crack کیا ہے تو it is not about anything about your being rich تو اسی لیے یہ مد بولیے گا ہمارے پاس facility نہیں تھی اس لیے اب neat نہیں کر سکے ہو سکتا ہے قرآن ہے کبھی سمیں میں ایسا ہوتا ہو لیکن آج کی تاریخ میں ایسا بالکل بھی نہیں ہے best of the best quality education اور سب سے important بات یہ ہے کہ neat کا اگر ہم مان لیجیے 720 number کا paper کہتے ہیں تو 720 میں سے 700 number کا paper تو NCERT سے آتا ہے چاہے وہ physics ہو چاہے وہ chemistry ہو چاہے وہ biology ہو تو 720 میں سے 700 number کا paper اگر NCERT سے آرہا اور NCERT آپ کو internet پہ absolutely free available ہے تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ neat crack کرنے میں آپ کو رچ کی problem آ جائے تو یہ remember it that is not the richness ٹھیک ہے پہن کمار کوشن نہیں بنتے ہیں تو آپ نے NCRT نہیں پڑی اور بہت دنوں سے آپ session میں آ بھی نہیں رہے ہو you are not visible to me کہاں ہو آپ کس جگہ پر ہو بہت دنوں کے بعد آپ session میں آئے ہو ٹھیک ہے am I absolutely clear مجھے کچھ تھوڑا سا دھندلہ دکھائی دے رہا ہے you are from Pakistan اور آپ میرے lecture follow کرتے ہیں that's great مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ پاکستان کو جو syllabus ہے نیت کا جو سیلیبس ہے وہی پاکستان میں نیت کی جگہ کوئی پاکستان تو وہ انہوں نے مجھے اپنی کتابیں مجھے بھیجی تھی and I was surprised to see پاکستان کی کتابیں اور بھارت کی کتابوں میں کوئی فرق نہیں ہے پاکستان کے لوگ بھارت سے بہت آرام سے پڑھائی کر سکتے ہیں اکی that's a great thing تو آپ خود ہی سوچ سکتے ہو کہ پاکستان سے بانگلہ دیش سے نیپال بھوٹان شری لنکا یعنی کہ یہ انڈین سب کانٹیننٹ جو ہم کہتے ہیں اس کے بہت سارے یہاں تک کچھ سٹوڈنٹ تو US UK وغیرہ سے بھی ہمارے lectures فالو کر کے نیٹ کلیر کر رہے ہیں اور اپنے اپنے رسپیکٹی medical entrance examination کو کلیر کر پا رہے ہیں کیونکہ اس level پر سارا course exactly same ہے تیسرا MBBS is very tough to pass you won't be able to complete نہیں یہاں پر بھی بات آجاتی ہے ہارڈ ورک کی ہاں اگر آپ وہاں پہ MBBS میں جا کر اگر یہ سوچ ہے ارے ہم نے نیٹ کلیر کر لیا ہم MBBS بھی کلیر کر لیں تو یہ ایک overconfidence والی بات ہو جائے پھر تو گربر ہوگی ہی ہوگی لیکن اگر آپ کنسسٹینٹلی چنتے چلے جائیں گے تو ایسا کوئی ہونے کا ریزن نہیں ہے کہ آپ MBBS کا exam کلیر نہ پائیں بھئی آپ نے نیٹ کا exam کلیر کیا ہے تو نیٹ کا exam کلیر کر کے اگر آپ نے ہارڈ ورک کر کلیر کیا ہے تو آپ MBBS کا exam بھی کلیر کر لیں لیکن ایک بات کا دھیان رکھئے گا اگر آپ یہ سوچنا رہے بھئی ہم ریزرویشن سے کر لیں گے تو بیٹا ریزرویشن سے نہیں ہوگا یہاں پر آپ کو proper محنت کرنی پڑے گی proper محنت کیجئے اور exam کلیر ہوگا آپ نیٹ بھی پوری طریقے سے کلیر کر جائیں گے MBBS بھی بن جائیں گے ٹھیک ہے ہاں شاہد عالم کہہ رہے ہیں پاکستان سے بلکل same hundred percent یہاں پر ہمارے پاس جو پاکستان ہے پاکستان وہاں پر ہوتا ہے MDCAT test ٹھیک ہے نا تو MDCAT test کے اندر بلکل وہی سلے بس آتا ہے جو بھارت پہ ہے تو آپ یہاں سے NCRT کے books download کر سکتے ہیں کافی کچھ میں دیکھا ہے کافی کچھ similar ہے پھر NCRT کے books میں تھوڑا سا مجھے لگتا ہے پیٹھا رہے تو NCRT کے book download کر لیجی آپ پاکستان میں بھی help کرے گی اور باقی جتنا بھی Indian Sub Continent کے exams ہیں ان سب میں NCRT کے books بہت زیادہ help کرنے والی ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ MPBS stuff یہ سارے لوگ ماننے گی easy نہیں ہے it is not کی cake walk ہے گھومتے فرتے پاس ہو جائے گا ایسا نہیں ہے محنت کرنی کہیں پر بھی اگر doubts ہیں تو وہ پوچھتے رہیے گا ٹھیک ہے نا چلیے like تو کر دیجئے session کو اور اگلا کیا ہو سکتا ہے اگلا ہمارے پاس یہ ہے بہت important way MBBS is easy way to be rich بس doctor کر لی اور note چھاپ نے شروع بیٹا ایک بات بتاؤ جتنی محنت آپ کو ایک MBBS MD degree کرنے کے بعد practice کرنے کے بعد جتنی محنت آپ کرتے ہیں اگر اتنی محنت آپ کسی بھی profession میں کریں گے تو آپ امیر ہو ہی جائیں گے تو it is not about MBBS کی MBBS کر کے آپ امیر ہو جاتے it is all about your hard work جو آپ محنت کرتے ہیں اس محنت کی وجہ سے آپ امیر ہو جاتے ہیں hard work کی وجہ سے نہ MBBS degree کی وجہ سے ایک بات دھیان رکھئے گا جو بھی doctors اگر ہم کہتے ہیں تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ جتنے بھی doctor MBBS clear کر لیتے ہے وہ سارے کے سپر rich ہو ہو پاتے بچ اتنا ضرور ہے MBBS کی اگر آپ نے degree لی ہے md کی degree اگر بھوکے نہیں مروگے یہ بات تو confirm ہے بنگلہ بنا لوگے گھر بنا لوگے but that's not about being super rich یعنی کہ آپ ایک ایک دن کے 10 دس لاکھ روپے نہیں کما لوگے 10 دس دس لاکھ روپے بھی لوگ کماتے لیکن ان کے پیچھے ان کی بہت محنت لگی ہوتی ہے اور اتنی محنت وہ لوگ کسی بھی فیلڈ میں کریں گے تو اتنے ہی کمائیں گے تو it is not about mbbs or md which makes you rich it is about your hard work which makes you rich is that clear sir ابھی سے بخشی حاشم i am a final year mbbs student at ames delhi and my previous years in mbbs are amazing great بہت مزا آیا ہوگا ames delhi کے اندر اگر آپ ہیں تو بہت مزا آیا ہی ہوگا سر مزرت کی ست مزا اکاش کا study material کیسے ملے گا ان پاکستان مجھے بہت اچھا پاکستان کے اندر اکاش study material می بھی آپ اکاش کے اگر correspondence پہ پارٹس پیٹ کرتے ہیں تو می بھی 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 سنڈ یو دا انٹائر study package کر سکتے ہیں وہ یا پھر آپ آن لائن مل سکتا ہے آپ آئیج یوز کا آن لائن course جوائن کر سکتے وہاں یہاں پر بیٹھ کے آپ کو نہیں بتا پاؤ گا تو یہ ہم نے بات کی کیا MBBS is the easy way to be rich بیٹا اتنی محنت اگر آپ کرو گے تو کسی بھی field میں آپ ہو گے you will be rich ٹھیک ہے اب ایک last کا جو قڑوا سچ ہے وہ آپ کو بتانا ہے ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت لوگ جھٹکا لگے یہ سچ کیسا ہے تو دیکھیں یہ سچ کیا ہے یہ سچ maths is not required for need MBBS biology کے لیے maths کی requirement نہیں ہے لیکن physics اور chemistry کے لیے yes you require mathematics اس میں جب ہم mathematics کی requirement کی بات کرتے ہیں تو 10 تک mathematics تو آپ کو آنا ہی چاہیے لوگ اگر کہیں کہ سر مجھ سے addition نہیں ہوتا subtraction division multiplication نہیں ہوتا اس لئے میں نے need join کر لیا رہے بھائی addition subtraction multiplication division نہیں ہوتا تو آپ need کے اندر physics chemistry نہیں کر پاؤ گ سر مجھے math سے ڈر لگتا تھا اس لئے mbbs join کر لیا math سے ڈر لگتا تھا mbbs نہیں ہوگی maths کر نا پڑے اور تو اور اگر physics کی بات کرتے تو physics کروانے سے پہلے اور اگر میں اپنی بھی بات کر ہوں تو chemistry کلاس شروع کرنے سے پہلے میں لوگوں کو unitary method ratio and proportions تھوڑا بہت differentiation تھوڑا بہت integration یہ سب بھی سکھایا جاتا ہے logarithm اتنا mathematics آپ کو آنا ہی چاہیے ورنہ جتنے questions اس mathematics کی وجہ سے غلط ہو جاتے اتنا ہی questions کے اندر نیٹ کا examination صاف ہو جاتا ہے تو اسی لیے آپ کو پابند کو مار کیا ہمیں MBBS میں physics chemistry پڑھائے جاتا ہے chemistry کی تو کلاس ہوتی ہے لیکن chemistry تھوڑا بہت ہوتا ہے پر جب MBBS کی بات کرتے MBBS تک پہنچو کی requirement آ جاتی ہے تو اسی لیے اگر آپ کا mathematics strong ہے تو that is an additional benefit the people who have mathematics and they have strong mathematics they are at advantage in MBBS is that clear تو یہ بھی ایک important بات ہو جاتی ہے کہ آپ کے لیے mathematics کچھ حد تک required ہے ٹھیک ہے is this session for 2023 ASP of 2023 اور 2025 بیڑا یہ ہر کسی کے لیے ہے یہ 2022 آلو کے لیے 2023 2024 2025 2026 7 8 9 20 2030 سب کے لیے ہے کیونکہ یہ ایک applicable fact ہے یہ ہیں they are not time dependent they are MBBS and they are NEET dependent جب تک NEET کا examination ہوتا چلا جائے گا جب تک MBBS کے لیے entrance ہوتا چلا جائے گا یہ سارے کے سارے points valid ہوتے چلے جائیں گے تو these are the five lies which have been told to you جس سے آپ کو motivate کرنے کے لیے کبھی demotivate کرنے کے لیے کبھی آپ کو اچھا دکھانے کے لیے کبھی آپ کو سوپر رچ نہیں ہو سکتے MBBS difficult ہے بہت difficult نہیں ہے ٹھیک ہے شاک organic کہہ رہے ہیں سر can we choose subject physics chemistry bio maths and english in class 11 yes I had PCMBE yes میرے پاس تھا کوئی دکھت نہیں ہے لیکن ایک بات کا دھیان رکھئے گا mathematics اور biology دونوں اگر آپ چوز کرتے ہیں کی وجہ سے کہیں نقصان مت کر بیٹھ جانا تو پلیز رمیمبر mathematics لینا فائدے مند ہے لیکن کہیں اس کو فائدے کے چکر میں تم اور نقصان مت کر لینا take mathematics only if you can cope up with it otherwise نہیں ٹھیک ہے تھوڑا بہت mathematics کی requirement ہے اتنا mathematics کر لو physics میں ہو جائے گا chemistry میں ہو جائے گا میں یہ نہیں کہ ریکوائیٹ نہیں ہے لوگ اچھا رہے گا لیکن کئی ایسا نہ ہو کہ اس کو پاس کرنے کے چکر میں اور نقصان کر لو کیا آپ MBBS کے سمیں آپ ہمارے ساتھ رہیں گے بلکل نہیں رہیں گے MBBS کے سمیں MBBS کا exam تو آپ کو ہی دینا ہے MBBS کے سمیں کا کیا مطلب ہے MBBS کے جب آپ پڑھائی کر رہے ہوگے میں تو یہ ہوں میں کہاں جانے والا ہوں اگر جاؤں گا تو بھئیہ جب تک گئے نہیں تب تک ہم یہ ہیں یہاں نہیں تو کہیں اور صحیح کہیں تو رہیں گے کہیں تو ملیں گے تو پوچھیں گے حال چھوٹی سی یہ دنیا پہچانے راستے ہیں کہیں تو ملوگے تو پوچھیں گے حال تو بھئیہ ہم تو ملتے رہیں گے آپ کے ساتھ ہی رہیں گے تو گھورائیے مت فاسٹ maths فاسٹ ہونا ضروری نہیں ہے maths بس آنا ضروری ہے یہ important ہے clear ٹھیک ہے نا کیا ہوا جان بھی ایک اور شائر یہ شائر نہیں بیٹے تو گانا ہے میں کوئی شائر نہیں میں شائر بلکل نہیں ہوں ہمیں آپ کی ضرورت ہے بیٹا ضرورت تو ہوا کی اور پانی کی اور کھانے کی ہوتی ہے اس کے علاوہ کس کی ضرورت ہے ٹھیک ہے sir is online class of akash is better for two years neat بیٹا شاک organic آپ ایک بار try کر کے دیکھئے اگر آپ کو اچھا لگتا ہے online is self motivation اگر آپ خود اپنے اندر سے motivated 45 منٹ ایک گھنٹا that's it super 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 شیف kumar sahoo all the west ملتے ہیں آپ سے اگلے session میں آج 8 بجے ہمارا session atomic structure کا full syllabus بنا کسی doubt کے بنا روکے دو گھنٹے کی پوری class super rapid class ہے ضرور پوری تیاری کے ساتھ بیٹھنا okay NCRD لے Bye Bye Bye